السلام علیکم ورحمت اللہ آپ سب حضرات کو اس تذکیہ ورک شاپ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ ہماری ہر مہینے کی جو آخری اطوار میں ورک شاپ ہوتی ہے اور یہ اس کی تیسری نشست ہے اس میں حضرت جی دامت برکاتم اللہ علی ہم سب کو یہ آجمع فرماتے ہیں اور ہمارے نفوس کا تذکیہ کرتے ہیں اور ان کی اصلاح کے ہمیں تدبیریں بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہمیں ادا کرنا چاہئے کہ ہمیں عبدالجی کی صحبت نصیب ہوئی صحبت ہی ہمارے اس تذکیہ کے راستے کی بنیاد ہے صحبت اور محبت اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا تقو اللہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ اس میں ایک حکم دے رہے ہیں اے میرے بندوں اے میرے ایمان والو تم ایمان لا چکے ہو اب تم تقوی اختیار کرو اب جب یہ آیت آئی یہ حکم آ گیا کہ تقوی اختیار کرو تو اس کے بارے میں اب سوچ پڑ گی کہ تقوی ہم کہاں سے لیں کس جگہ سے یہ تقوی کی دولت ہمیں ملے گی یہ تقوی کی عظیم کہاں سے نعمت کہاں سے ملے گی تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں ساتھ اس کا حل بھی بتاتے ہیں ساتھ اس کا راستہ بھی بتاتے ہیں فَيَا أَيُّ الَّذِينَ عَمَنُوا تَقُوا اللَّهِ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور تقوی تمہیں کہاں سے ملے گا وَقُونُ مَعَسْ صَادِقِينَ میرے سچوں کے ساتھ جڑو وہ تمہیں تقوی بتا دیں گے کیسے ملتا ہے تمہارے اندر تقوی پیدا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے وَقُونُ مَعَسْ صَادِقِينَ اس سے مراد ہے کہ سچے میرے ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ تمہیں متقی بنا دیں گے ہمارے اس طریق کی بنیاد دو چیزوں پہ ہیں ایک محبت شیخ دوسرا صحبت شیخ یہ دونوں چیزیں جب تک نہیں ہوں گے اس طریق سے نفح ملنے والا نہیں اور یہی دونوں چیزیں دنیا میں بھی کام آئیں گے موت کے دنیا میں تقوی والی زندگی ہمیں دیں گے موت کے وقت ہمارے ایمان کو شیطان سے محفوظ فرمائیں گے ان سے بچائیں گے اور اللہ کے فرشتوں کے ہم محبوب بن جائیں گے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المر ما من احبا اوکا ما کالا صلی اللہ علیہ وسلم جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا تو دیکھو یہ دو چیزیں ایک محبت اور دوسرا صحبت یہ جب دونوں چیزیں اس راستے میں ہوں گئی تو دنیا میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں اس کے بارے میں ہمارے دادا پیر عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے اس وعہ اس وعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عجیب کتاب ہے جس میں انہوں نے حضرت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں جمع کی اور ایک ایک سنت کو جمع کی اور وہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کی ڈائری لکھی ہے کہ ہر نبی کس وقت کیا عمل کرتے تھے کون سا ایکشن تھا نبی اس میں حضرت فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جس کو مل گئی اس کو دنیا کی تمام کائنات مل گئی جس کو یہ چیز مل گئی اور یہ چیز ملنا اللہ تعالیٰ نے چار طبقوں کا ذکر کیا ان سے ملے گی من النبیین والصدقین والشہدہ والصالحین وحسن اولائک رفیقہ چار طبقے تمہیں جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کی محبت دلیں گی اگر نبیوں کا زمانہ ہے تو ان کے ساتھ جڑے ہو اب نبیوں کا زمانہ ختم رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آن لیکن باقی تین طبقوں کا صدیق شہدہ اور صالحین جس کے ساتھ تم جڑ جاؤگے جس کا زمانہ پاؤگے اس کے ساتھ جڑ جاؤگے تمہیں اللہ اور اللہ کی محبت نصیب ہو جائے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ہوئے تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص کو مل گئی اس کو ایمان کی حلاوت اس کو ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے فرمائے ایک وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ سے زیادہ محبوب ہے یعنی جتنی محبت اس کو اللہ اور اس کے رسول سے ہو اتنی کسی اور سے نہ ہو سب سے پہلی یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت یہ سب سے اوپر ہو سب سے اوپر درجہ اس کا ہو پھر فرمایا اس کے نیچے والے درجے فرمایا ایک وہ شخص جس کو کسی بندے سے محبت میعظ اللہ کے لئے ہو یعنی اللہ کے لئے محبت کرتا ہو کسی کے ساتھ کہ یہ اللہ والا اس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ والے سے اس کو کسی شخص اللہ کی محبت یعنی کسی دنیاوی غر سے محض نہ ہو محض اس وجہ سے کہ وہ اللہ والا ہے اللہ والے سے محبت اور اس حدیث میں اللہ والے سے محبت کا حکم دیا جا رہا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ کول سے کسی بات کو ارشاد فرما دی تو سنت بن جاتی اور یہ سنت میں تین درجوں میں اول درجے جو سنت ہوتی ہے کولی حدیث ہوتی ہے کولی حدیث علمہ فرما جو کول سے آپ نے ارشاد ہو تو اللہ والے سے محبت حکم کیا جائے جس کو محض اللہ والے سے کیا اللہ والے تیسری چیز کہ کفر میں جانا اس کو اس کو ناپسند دو اللہ تعالیٰ نے عجیب صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا ماذ میں تم سے محبت کرتا ہوں سبحان اللہ ماذ رضی سید نماذ رضی ہے لیکن نبی ماذ میں تم سے محبت ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بس اللہ یہ کے لئے کسی سے تمہاری محبت ہو اور اللہ کے واسطے بغض اور عدابت ہو یعنی دوستی اور دشمنی جس سے بھی ہو صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے لئے اور دوسرا یہ کہ اپنی زبان کو تم اللہ کی یاد میں لگائے رکھو محبت اللہ کے لئے اور زبان اللہ کے ذکر دل میں محبت ہو اللہ کی اللہ والے سے بھی محبت اللہ کے لئے ہو جیسے عزی فرماتے ہیں کہ ہر کام جو کرتا ہوں اللہ کے لئے کرتا ایک تو کام دین کا ہے جو اللہ کا دنیا کا بھی فرماتے میں کوئی کام کرتا تو اللہ کے لئے کرتا ہوں کیونکہ ساری مخلوق اللہ کی ہے تو فرماتے ہیں عزی دعوت برکات میں ان نفوس قدسیہ سے ہمیں وہ روشن ہی ملے گی ہمارے دل بھی بیسے ہو جائیں گے اس لئے ان کے ساتھ دل ملانے کا حکم ہے حضرت معذر کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ آپ نے فرمایا دوسرے لوگوں کے لئے بھی سچا اور پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو ایک یہ بھی درجہ مقام ہے اور آگے فرمایا محبت ذریعہ قرب و معیت ہے حضرت ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدم میں حاضر وارز کیا کیا رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس کو ایک جماعت سے محبت ہے لیکن ان کے ساتھ نہیں اللہ یہ محبت بھی عجیب چیز ہے کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتی تو آپ صلی اللہ نے فرمایا جو آدمی جس سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا یا یہ کہ آخرت میں اس کے ساتھ کر دیا جائے گا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت یعنی جو محبت ہے وہ اللہ کے لئے اللہ والا اس سے بھی محبت اللہ کی لئے کس لئے کی اللہ والا ہے اس لئے محبت اللہ والے سے ہمیں اللہ ملے گا جب اللہ ملے گا تو اللہ کی محبت مل جائے گی اللہ اور اللہ کے رسول آگے نصر رضی اللہ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے عز کیا قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے اس کے تو توفیق علیہ سے مجھے ضرور نصیب ہے کہ مجھے محبت ہے اللہ علیہ اس کے رسول سے صلی اللہ اللہ آگے آپ صلی اللہ نے اشارت فرمایا تجھ کو جس محبت ہے انہی کے ساتھ جس محبت ہے جس سے انہی کے ساتھ قیامت والی دن تو ان کو محبت نصیب ہوگی محبت کا اور صحبت کا یہ ان کی محبت اور صحبت دنیا میں تقوی دلائے گی اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کو انسان پہچاننے والا ہو جائے اور میں نے جیسے عرض کیا موت کے وقت دنیا میں فرشتے محبت کرتے ہیں فرشتے ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں ایک روایت لکھی ہے تو حضرت انس رضی اس حدیث کے سننے کے بعد حضرت انس رضی اللہ نے جو راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسلمان یعنی حضور صلی اللہ صلی اللہ کو اسلام میں داخل ہونے کے بعد کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جیس بشارت سے ہوئی جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اس کے ساتھ ہو صحیح مسلم اور بخاری صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ والوں کے ساتھ محبت اور صحبت یہ ہمارے سے راستے کی بنیاد ہے اس کے اندر جیسے ان سے محبت کا حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ ایک دعا اشارت مانگا کرتے تھے اور اللہ والوں اور محبت میں شدت چیئے اللہ والوں کے ساتھ جب تک آپ کو شدت سے محبت نہ ہو آپ توجہ نہیں کرتے اب مجھے کسی شدت سے محبت نہیں ہو میں توجہ کیوں کروں گا میں تو ایسی عارضی طور پر کہ کوئی بات نہیں چلو اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سے ایک دعا کیا کرتے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اب اللہ کی محبت مانگنے کے بعد کوئی محبت کی ضرورت ہے نہیں ضرورت اللہ ان اولیاء کاملین کی اللہ کی مرتبہ مقام اللہ کے نبی آگے میں اللہ میں ان کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں نبی ان کی محبت مانگ رہے ہیں جو اللہ سے جو محبت کرتے ہیں نبی ان کی محبت مانگ رہے ہیں تو دیکھو اس بات سے یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت واجب کے درجے میں ان سے شدت کی محبت شدت کی محبت ان سے چاہیے محبت اور صحبت اب یہ محبت دنیا میں کیا فائدہ دیتی ہے جو اللہ والوں کے ساتھ جڑ گیا اللہ والوں کی معیت میں آگئے ان کے ساتھ جڑ گیا ان کی معیت میں ان کے ساتھ جڑ گیا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو کیا دیتے ہیں قرآن پاک میں سورہ سورہ کحف آپ حضرات جانتے ہیں سورہ بڑی مشہور ہے اس کے اندر اللہ کے چند ولیوں کا ایک قصہ ہے جو اپنا ایمان بچانے کے لئے ایمان بچانے کے لئے تو وہ ایک علاقے سے نکلے کہ یہاں ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہم چلتے ہیں کسی دوسرے لگ گیا ایک کتہ ان کے ساتھ لگ گیا اور اس کتے کا نام بھی لکھا ایک کتے میر اس کا نام تھا وہ کتہ ان کے ساتھ لگ گیا اب یہ حضرات جب شام کا وقت آرام کا وقت ایک غار کے اندر جا کے لیٹ کے یار یہاں رات گزاتے ہیں اور پھر آرام کرتے ہیں پھر اٹھیں گے تو جا کر آگے اپنا سفر شروع کریں تو کہتے ہیں وہ سو گئے پراب حضرات جانتے ہیں کہ ایک شخص ایک جگہ پہ کچھ دیر سویا رہے ایک دن دو دن تو بیڈ کھانا شروع کر دیتا ہے ایسی وہ مٹی پہ لیٹے تو مٹی نے کچھ تین سو سے اوپر نو سال سلا دیا اب ظاہر ہے کہ مٹی نے ان کو کھانا تھا اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو آکے ان کی کروٹے بدلتا رہتا تھا علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمائے جس گھر میں کتہ ہو اور تشویر اور رحمت کا فرشتہ داخل نہیں والوں کی صحبت کہ وہ کتہ جو ہے لیکن اللہ والوں کے ساتھ جڑ گیا اللہ تعالی نے ان فرشتوں کو جو اس کتے سے نفرت کرتے ہیں لیکن یہ میرے نیک بندوں کی صحبت میں وہ ہی فرشتہ اس کتے کی بھی کروٹیں بدل رہے ہیں تاکہ اس کو بھی زمین نہ کھا تفسیر کبیر لکھی سو دلائل اللہ کی ذات کی اللہ کی ذات ہے جمع کی جمع کی اور ان پہ فخر تھا حضرت کو کہ میں نے ایک کتاب لکھی میں نے سو دلائل جمع کی کہتے موت کا وقت آیا موت کا وقت آیا تو جب بلکل وہ کہتے سقرات الموت کا ٹائم تھا تو آ گیا ابلیس آ گیا کہتے راضی کیا حال ہے ایمان کے ساتھ جا رہا حمد کہ دلیل دو ایک دلیل دے میں نہیں مانتا دو دلیلیں دے میں نہیں مانتا سو دلیلیں دی سو سو دلیلیں دی سب دلیلیں رد کر دی اب جب سو دلیلیں پوری ہوجی حضرت نے جمع کی ایک شیخ وضو فرما دے اب ظاہر ہے جب انسان ششو پنج میں آخری وقت میں آ گیا سوچ میں پڑ گیا کہ میں اس کو کون دلیل دوں تو ایمان کا خطرہ آ گیا کہتے ہیں امام راضی کہ شیخ رحمت اللہ انہوں نے جب کشف ہوا اللہ کی طرف سے تیرہ ایک مرید اس اللہ کی ذات کی دلیل دوں تو حضرت نے کہتے ہیں لوٹا اٹھا ہے مارا دیوار پہ کہ کہ دے راضی میں اللہ کو بلا دلیل مانتا کہتے ہیں حضرت نے وہی کشف کی ایسے آواز ان کو پہنچی جیسے شیخ کہ دفع ملون مردود میں اللہ کو بلا دلیل مانا لا الہ محمد الرسول اللہ بڑھ ایمان بچا دیا اللہ محمد الرسول اور یہ اللہ والوں کی صحبت بڑی قیمت ہے حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ حضرت ظاہر اس تصوف کی لین کے بزرگ تھے ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت آپ ہر وقت یہ باتیں کرتے رہتے ہیں بھی اللہ والوں کے ساتھ جڑو اللہ والوں کے ساتھ جڑو اللہ والوں کے ساتھ جڑو یہ تمہارے یہ اصل چیز ہے یہ تمہیں وہ مرتبہ اور مقام دے جو تمہیں کتابوں سے حاصل نہیں ہوگا تو اس نے سوال کی عدد یہ کون سی ایسی باری بات ہے اس کی ضرورت نہیں ہے تو ایک شخص نے کہ آپ اس میں مبالغہ کرتے ہیں تو حضرت نے فرمایا اچھا آپ ایسا کریں آپ اتنا علم حاصل کریں تو کہتا ہے صحبت کی اس شخص ضرورت نہیں آپ مبالغہ کرتے ہیں تو صحبت اتنی ضروری اتنی ضروری صحبت تو فرمایا کہ اچھا آپ ایسا ایک کام کریں آپ اتنا علم حاصل کریں علم حاصل کریں آپ صحابی بن جائے اس نے کہا صحابی کیسے بن سکتا کیوں کیا وجہ آپ نے علم نہیں پڑھ نہیں اتنا زیاد صحابی کے لئے تو نبی کی صحبت کی ضرورت تقوہ تابی بن جائے کہا حضرت تابی بھی نہیں بن سکتا کیوں کہ اس کے لئے صحابی کی صحبت کی ضرورت ہے کہ اچھا ایسا کریں آپ اس میں تیسر تبہ تابائی آپ ایسا کریں اس درجے تک پہن جائے علم حاصل کر کر تو فرمایا کہ میں وہ بھی درجہ نہیں پاس سکتا اس کے لئے صحبت نے اس سارے مرتبوں کو پہنچایا نبی کے صحابہ صحابی بنے نبی کی صحبت سے صحابی کے شاگد تابی بنے صحابی کی صحبت سے اور تبہ تابی جو بنے وہ صحابہ کے شاگد کی شاگد کی صحبت سے اسی درجہ بدرجہ قیامت تک جو جس اللہ والے کی صحبت میں جائے گا وہ ہی مرتبہ مقام پھالے گا اس میں بات سے علم کی ضرورت نہیں علم ہو نور علی نور علم ہو نور علی نور مفتشفی صحاب رحمت اللہ لے آخری بات مولانا رومی رحم اللہ کا ایک شیر فارسی کا عموما پڑھا کرتی یک زمانہ صحبت ایک اللہ والے کی صحبت کسی اللہ والے کی گڑی جو ہمیں نصیب ہے الحمد اللہ اس وقت اس پہ سب الحمد اللہ اللہ کا شکر ادا جو ہمیں اللہ والے کی صحبت نہیں لی فرمایا بہتر سو سال کی بے ریار عبادت سے بہتر ہے ایک اللہ والے کی صحبت شک بڑھا رحمت اللہ کے پاس تشریف ایک حضرت وہاں رومی نے مبال گار سے کام لیا کہا سو سال کی بہتر سجد رکوع اور تلاوت اور کیا کچھ کہا ایک اللہ والے کی کچھ بیس منٹ کی صحبت یا ایک گھنٹ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس شہر کو میت فڑھا پڑھوں کہ با یق زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لق سال تاتی بیرے کہا حضرت سو سال تو سمجھ نہیں آرہی تھی تو لاک سال آپ نے تو لاک سال پہ تو حضرت ثانوی نے فرم مفتی صاحب کوئی بندہ ہزار سال عبادت کرے یا ایک لاک سال عبادت کرے یا سالہ سال عبادت پر بندے کو وہ مقام مرتبہ نہیں ملتا جو ایک لمحے کی صحبت کی بدولت بندے کو نصیب ہو جاتا ہے میں نے اس میں تھوڑی سی اپنی ناقص رائے جو ہے وہ داخل میں ایک دور ظاہر امام بھی ہوں یہ ان بذرگوں کی حضرت کی برکت سی تو میں نے اس میں کہ دیکھو اللہ کی رحمت کی جو تجلی اللہ پر پڑھتی ہے جو اللہ کی رحمت کی تجلی کیونکہ اللہ نے دو طبقوں کا ذکر کی ہے جن کے ساتھ واو نہیں لگایا انبیاء اللہ واو نہیں لگایا ایسے جوڑا اور اولیاء اللہ ساتھ اور بلی ہر مراقبے میں رہتے ہیں مشاہدے میں بھی اس کو کچھ اللہ کی ذات کی طرف توجہ ہوتی اور مراقبے میں بھی اللہ کی ذات کی طرف تو جب یہ اللہ کی ذات کی طرف اس کی توجہ ہے جو تجلیات اس کے پر پڑھ نہیں اللہ کی ذات کی اس کے چیٹے جو قریب تو دو چیز ایک محبت اور ایک صحبت نبی صلی اللہ صلی اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور ان کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کا مطلع ہے جو اللہ سے محبت کرنے والے نبی صلی اللہ صلی اللہ ان کی محبت مانگ رہے ہیں ان کی کتنی value اللہ کے ہاں ان کی کتنا مرتبہ مقام ہے اللہ کے ہاں جن کی محبت اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں اس لئے محبت جو اس راستے کی شیخ سے محبت شیخ کی صحبت یہ دونوں چیزیں دنیا میں بھی کام آنے والی ہیں اور آخرت میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ احبا آدمی اسی تو بس بڑی قیمتی چیز ہے ایک صحابی کے بارے میں لکھا بخاری شریف کی روایت ایک بندہ باگتا ہوا آیا کہا رسول اللہ صلی اللہ جہاد کا وقت تھا میدان لگا سجا ہوا تھا کہا یا رسول اللہ پہلے جہاد میں جاؤں یا پہلے ایمان لاؤں پہلے ایمان لاؤ پھر جہاد میں جاؤ تو اس نے کہا پڑا اور جہاد میں شہید ہو گئے تو فرماتے ہیں اس آدمی نے کوئی نماز نہیں پڑی کوئی روضہ نہیں رکھ کوئی عمل نہیں کیا لیکن اس نے ایک کلمہ پڑھ کے صحبت کی برکت سے دیکھو جنت کے صحابی کا مقام لے گئے تزکیہ مجلس یہ کہ ہمارا تعلق ان سے بن جائے اور شدت کا تعلق محبت کا تعلق اور جو حضرت پھر ہمیں جو چیزیں بتاتے ہیں جو ہمارے عامراز کی نسخیں بتاتے ہیں وہی اصل وہی چیز اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين